جب اللہ کے بندے راتوں کوٹ کے نمازیں پڑھ رہے تھے جب پوری دنیا فجر کی نماز کے لیے آ رہی تھی میں کہیں نشے میں نئے سال کا جشن منا کر کے دھد پڑھا ہوا تھا سنو قرآن سنو سورة النازیات پڑھو آیت نمبر چوتیس سے لے کر کے اکتالیس تک کی تلاوت کر اللہ نے کہا فَإِذَا جَاءَتِ تَعْمَةُ الْكُبْرَى اللہ نے کہا کہ جب قیامت کی صور پھوکی جائے گی جب یہ بڑی قیامت آئے گی تب انسان یاد کرے گا میں نے کیا اچھا کیا تھا کیا مرانی نہ تھا تب یاد آئے گا کہ ہم نے جب اللہ کے بندے راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھ رہے تھے جب پوری دنیا فجر کی نماز کے لیے آ رہی تھی میں کہیں نشے میں نئے سال کا جشن منا کر کے دھد پڑھا ہوا تھا ہماری بہنیں سوچیں گے جب کوئی اللہ کی نیک بندی رات کی تنہائی میں اٹھ کے آخری پہر میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہی تھی میں کسی کے بستر کو کرم کرتے ہوئے بدکاری کا ذریعہ اور سامان بنی تھی اللہ کیا جب قیامت آئے گی ہر آدمی سوچے گا کیا اچھا کیا ہے کیا برا کیا ہے اور اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دے گا ستر ہزار فرشتیں جہنم کے لگام کو تھامے جہنم کو گھیج کر کے لائیں گے ہماری نظروں کے سامنے ہوگی جس نے سرکشی کی جس نے اللہ کے حد کو توڑا جس نے اللہ کے حرام کو حلال جانا جس نے اللہ کے حد کو توڑ دیا جس نے اپنی زندگی کی قدر نہ کی جس نے جوانی کی قدر نہ کی جس نے اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی کہا اللہ نے وَآَثَرَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی کو سب سمجھ لیا یہ جشن منالو ناچلو گالو یہی دنیا کی زندگی ہے اللہ نے کہا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَعْوَا گھبڑاؤ لئے گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈالے جاؤ گی اس کے بعد اللہ نے کہا وہ بندے بھی ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں یعنی اللہ کے عذاب کا ڈر ہے سیدنا علی کے پاس ایک شخص آیا کہا امیر المومنین آپ عید کے دن اتنا سوکا سوکا کھانا کھانے کہا خوشی تو یہ نہیں ہے کہ آپ اچھا پہن لیں اچھا کھانے خوشی تو یہ ہے کہ آپ ہر دن قیامت کے دن سے ڈرتے رہیں یہ اصل بندے کی خوشی ہے کہا اللہ نے ایسے جو بندے ہیں نا جن کی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزرتی ہے جو یہودوں نصارہ کے نقش قدم پر نہیں چلتے کہا اللہ نے وَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اور اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے روک لیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى ایسے بندے کا ٹھیکانہ اللہ نے جنت پناہ کر کے رکھا ہے فیصلہ کر لیجئے سوچ لیجئے کہاں جانا ہے کدھر جانا ہے کس راہ کو نکلنا ہے اور منزل کہاں تک کی تیہ کرنی ہے بخیاء آپ سب سمجھدار ہیں اقل مند ہیں ہوش مند ہیں میں آپ کا ایک دینی بھائی ادنا سا طالب علم ہوں کچھ باتیں نصیحتاً میں نے کی ہے اور نصیحتاً میں نے کہی ہے جو سب سے پہلے میرے لئے نصیحت اگر میری کوئی بات کڑ بھی لگی ہو تو میں مازنت خواہوں لیکن وہ دل کا درد ہے جو میں نے آپ تک رکھا ہے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں الہا الالمین تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دیں اللہ تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دیں اللہ تو ہمارے بہنوں کی اصلاح فرما دیں اللہ تو ہمارے بہنوں کی اصلاح فرما دیں الہا الالمین آج اہلِ کفر بڑے سرگرم ہیں کہ کیسے وہ ہماری نوجوان بہنوں کو ہمارے جوان بھائیوں کو اپنے ہتکنڈوں کے ذریعہ فاصلے اللہ تو ان کی حفاظت فرما دیں اللہ تو ان کی حفاظت فرما دیں اللہ تو ان کی حفاظت فرما دیں الہا الالمین تو ہمارے بزرگوں کی اصلاح کر دیں اللہ تو ہمارے ماں کی اصلاح فرما دے اللہ تو ہمارے بیٹوں کی اصلاح فرما دے اللہ تو ہماری بیٹیوں کی اصلاح فرما دے الحال عالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ ہم میں جو بیمار ہے تو نے شفا کامل عاجل آتا فرما دے اللہ ہم میں جو مقروض ہیں تو نے قرض کے ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے الحال عالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہوتیمان اسلام کی حالت میں ہو آمین و آخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین